اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر حدیعہ درود السلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد وعلا آلہ وآلہ وسلم تمام ویوز کو من طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانی وظائف حمدمی یوٹیوب چینل کے تمام ویوز کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ اگر سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی معاملات ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم لائف کرتے ہیں اور پاکستانی ٹائم کے مطابق دن کے ٹائم جو ہے وہ جو ہے دس بجے کے درمیان نو سے دس بجے کے درمیان ہم لائف آ جاتے ہیں یعنی کہ نو سے یارہ بجے تک ہم لائف آ جاتے ہیں دو دو گھنٹے کے اندر اندر کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر پھر اس کے بعد لائف بھی ہوتا ہے تو اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے سجدے میں اللہ کے مبارک نام کی تصویح ٹھیک ہے جی یہ ایسی تصویح میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں سر آسان اتنی ہے آسان اتنی ہے کہ اس کو چھ سات سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے اتنی آسان اور پہلی مرتبہ سنتے ہی یاد ہو جائے گا کیونکہ اللہ کا نام ہے مبارک تو زیری بات ہے آپ کو وہ یاد ہو جائے گا اچھا اس عمل کو بچے بھی کر سکتے ہیں بزرگ بھی کر سکتے ہیں جوان بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو وظیفہ ہے اس میں مبارک کا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا یہ اس میں مبارک جو ہے اس کا عمل بچے کریں گے تو ان کو رجت نہیں ہوگی بزرگ کریں گے یہ نہیں ہے کہ اس کی پاور نہیں ہے اس کے مہا تحت اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ جلالو کہ آٹھ روانی فرشتوں کی پاور ہے اور چار فرشتے وہ ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے لئے آئیں گے اور چار مدد آپ کی فرشتے حفاظت کے لئے آئیں گے ٹھیک ہے نا جی تو اس عمل کو دست غیب کی مدد کا بھی عمل کا جاتا ہے اور دست غیب سے حفاظت کا بھی عمل کا جاتا ہے تو اگر یہ اپنے اپنے دیکھیں آپ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو یہ عمل یاد کروا دیں یقین مانیے ان کی حفاظت ہوگی رجت کا تو تصور انہیسار یہ تو رجت کو کھا جانے والا عمل ہے کسی قسم کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اس عمل سے صرف فائدہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے مبارک ناموں کے وظائف یا ہم پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرے کلمہ کے ہم دو وظائف کرتے ہیں یا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں رجت کا کیا لینا دینا ہے یا اس میں نقصان کیا ہو سکتا ہے پریشانی کس چیز کی ہے تو یہ صرف اور صرف زینوں کے ایک غمان ہے غلط جو زینوں میں ڈالے جا رہے ہیں اور دیکھیں میں اس کے دلائل اب میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں میں نے مطلب پوری تسلی کے ساتھ وضاحت دی تھی اور ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے میں آپ کو اس کا ٹائٹل بھی بتا دیتا ہوں ایک ہڈی اور ایک بوٹی نیک جنات کو ہدیہ کرے یہ ابھی میں نے ایک دن پہلے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے رزت میں بے پناہ اضافہ اس میں میں نے رجت پہ ٹھیک ٹھاک بات کی سمجھایا ہے اور ہر دوسری تیسری ویڈیو کے اندر میں رجت پہ بڑی کھل کے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی لیکن دیکھیں اس کا ایک پراسیز ہوتا ہے رجت کا یہ نارمل لوگوں کے لئے نہیں ہوتا وہ ایک اور فیڈل ہے وہ وضائف میں عملیات میں ایک بندہ ہے اس کو بچارہ کوئی مجبوری ہے تنگ دستی ہے غربت ہے فقر و فاقہ ہے پریشانی ہے یا اسے نوکری نہیں مل رہی یا اسے کاروبار نہیں مل رہا تو اوپر سے اس کو رجت کا خوف ڈال لیں تو وہ کدھر جائے گا بچارہ مجھے آپ بتائیں یہ اللہ کے مبارک ناموں سے اللہ کے پاک خلام سے تو رجت ختم ہوتی ہے نا سر اور کس سے ختم ہوگی ٹھیک ہے نا جی تو مجھے آپ اس بات کے اوپر مکمل میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ عمل میں کہتا ہوں بچے کر سکتے ہیں حفاظت ہوگی بچوں کی بچوں کی تعلیم میں برکت آئے گی اور بچوں کے حوالے سے ان کی کامیابی کی مراحل آپ دیکھنا کتنی سپیڈ سے ہوتایا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بچوں کو یاد دلائیں بچے پانی پر دھم کر کے پی ان کا قوت حافظہ مضبوط ہوگا آپ کی بیٹنیاں آپ کے بیٹے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے اس عمل کو آپ اپنے شوہر کے لئے کر سکتے ہیں اس کا کاروبار بند ہو چکے ہیں کوئی بھی دیکھیں حاجت ہے آپ کی تین مرتبہ آپ نے دروشریف پڑھنے اور ویڈیو کو لائک کرنے وہ خاص اجازت کے لئے کیونکہ دروشریف اب پڑھ کے آپ نے کمنٹ میں سمانہ لکھ دینا تاکہ وہ ہمارے ملک ہو جائے تو ہم دروشریف کی جو خاص دعا ہوتی ہے اس میں آپ کو شامل کریں گے ٹھیک ہے نجو تو کوئی بھی مسئلہ مسئلہ ہے آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو شامل کیا جائے گا اور جمعیرات کی دعا لکھا ہے ذکر کے جمعے کیا اس میں شامل اجتماعی دعا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں آپ بھی ہم بھی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی کی آمین سے ہماری مشکلات کو آسان کر دیں حل کر دیں ٹھیک ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کے بڑھن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈس نوٹیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے اور ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں اور لائیو میں بھی آپ آیا کریں پاکستانی ٹائم کے مطابق دن کے ٹائم جو ہے نو سے یارہ کے درمیان دو گھنٹے کے درمیان کسی بھی ٹائم میں ہم لائیو کرتے ہیں انشاءاللہ بند کر دی تھی لائیو میں نے ایک ماہ سے تو اب دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہوں تو اس میں آپ کے انشاءاللہ سوالات بھی لیں گے اور آپ کے جوابات بھی دیں گے اور ہر قسم کا سوال جو ہے روحانی عملیات کے بارے میں اس میں آپ کو میں گرانٹی دیتا ہوں یہ عمل آپ دیکھیں اس عمل کو آپ اٹھتے بیٹھتے جاتے سوتے چلتے پھرتے کر سکتے حالانکہ میں منع کرتا ہوں لیکن جو وضائف ہوتے ہیں جس کنڈیشن کے جو مزرگوں نے مشاہدات کی ہوتے ہیں اس میں اسی طرح کی طریقہ کاربطہ آپ اس کو رستے میں سفر میں مسافر ہیں آپ وہاں پڑھنے سفر میں جا رہے ہیں آپ گھر میں ہیں مرد عورت بچے بزرگ جوان سب اس عمل کو کہیں میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار سال ہا سال سے ٹھپ جا رہا ہے ہم دکان میں پیسہ ڈال رہے ہیں کاروبار میں پیسہ ڈال رہے ہیں فیکٹری میں کارخانے میں پیسہ کامیابی نہیں لگتا میں کہتا ہوں سر یہ عمل جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ ایک اسم آزم کا اسم مبارک کا اسفاتی نام کا عمل ہے لیکن سر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی زندگی کا رجت کو بھی کھا جائے گا ختم کر دے گا اور آپ کو جو اس عمل کے بعد فائدہ طریقہ کار آپ نے سمجھنا ہے اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کو کرنا ہے اچھا اس عمل میں خواتین جو ہے ان کی ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے پلیتی کا کہ اس عمل کو آپ پلیتی میں بھی کر سکتے لیکن اس کے کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ آپ نے سمجھ رہے میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں یہ نہیں کہ دس منٹ واس سمجھاؤں گا نہیں آپ سمجھیں سمجھ رہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پلیتی میں آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے پلیتی میں ناپاکی کی حالت میں خواتین نے کیونکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتے کیونکہ اس سے جادو سے حفاظت ہوگی جناس شیطانی سے حفاظت ہوگی شیطانی موقعہ سے حفاظت ہوگی اور ہر قسم کے شر سے آپ بچیں گے ہر قسم کی بندش جادو کی رکاوٹ ہر قسم کی تنگ دستی فقر و فاقہ سے نکلنے کریں اب اس کو آپ چلتے پھرتے کرنا چاہ رہے اور جسم نہ پاک ہے خواتین خاص طور پر تو وہ اپنا اس کو تصورات کی دنیا میں پڑھیں گے جیسے انسان بیٹھا ہوتا نا اور سوچوں کی دنیا میں ہوتا ہے ویسے پڑھیں گے دماغ میں اور اگر جسم پاک ہے تو اس کو آپ وضو ہے وضو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کی کانوں تک آواز آئے نہ پاکی میں آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال جیسے چلتا ہے ویسے پڑھنا زبان سے نہیں پڑھنا نہ ہوتی لیں نہ زبان لیں لیکن پاکی میں آپ نے پاکی کی حالت میں آپ نے وضو ہے وضو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس کو اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے اس کو آپ نے یہ ارجنت حاجت دولت کے لیے آپ اس عمل کو کریں اب آپ پراپر طریقے سے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور اس کی پورا لطف اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کی پوری افادیت تو اس کا پورا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس عمل کو فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد دونوں ٹائموں میں سے جو بھی آپ کو بہتر لگے زیادہ بہتر یہ ہے کہ فجر سے پہلے کیا جائے اگر فجر سے پہلے نہیں اٹھا جاتا تو فجر کے بعد کریں اب کوئی کہتا ہے زور اثر مغرب نہیں بھئی اس کو فجر کے بعد ہی کرنا ہے ویسے آپ سارا دن بھی کر سکتے ہیں فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو اب سات دن کرنا چاہتے ہیں یارہ دن کرنا چاہتے ہیں ساری زندگی کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں یہ فائدہ ہی فائدہ ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد اٹھنا ہے سیون ٹائم سات مرتبہ آپ نے دروشری پڑھنا کوئی بھی دروشری پڑھ سکتے ہیں دروشری پڑھ لیں دروشری پڑھ لیں خزری پڑھ لیں جو میری ہر ویڈیو میں ابتدا میں ہوتا ہے یہ آپ دروشری پڑھ لیں جو بھی آپ کو دروشری پڑھ لیں وہ آپ دروشری پڑھنا شروع کریں اور آپ یہ سیون ٹائم سات مرتبہ آپ نے اول دروشری پڑھ لیں سات مرتبہ آپ نے آخر میں دروشری پڑھ لیں زیادہ مجرب اس عمل کے لئے درود خزری ہے جو میں نے پڑھا ہے ٹھیک ہے جو میں ہر ویڈیو کی ابتدا میں پڑھتا ہوں تو زیادہ مجرب تو وہی ہے وہ آپ یاد کریں ویسے بھی ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں روانی نسبت میں پائی سو مرتبہ کا حکم ہوتا ہے تو روانی پاور حاصل کرنے کے لئے روزانہ پائی تصمیعہ میں کرنا ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ سلسلہ بیعت میں ہوتے ہیں یا سلسلہ نسبت میں ہوتے ہیں اور اگر آپ بھی نسبت میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نسبت کروا دیتا ہوں تو آپ ان الفاظ کو میرے ساتھ دورانیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابی وسلم میں بیعت کرتا ہوں یا بیعت کرتی ہوں سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ میں اپنے سونے پیر و مرشد پیر روانی اندم سرکار سے روانی نسبت قائم کرتا ہوں یا قائم کرتا ہوں اس طرح آپ کی روانی نسبت بھی ہو جائے گی یہ الفاظ اگر آپ دورانیں گے سونے پیر و مرشد سے مراد جو ہے حضرت سیدنا عبوبکر صدیق پاک اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی انہو آپ ہوتے ہیں تو اب آپ اس عمل کو کیسے کریں گے یہ سمجھیں اب آپ نے سیون ٹائم دروشری پی پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان اغیسنی ایک مرتبہ یا رحمان اغیسنی دو مرتبہ یا رحمان اغیسنی تین مرتبہ یہ میں سکرین پہ بھی چلا دوں گا انشاءاللہ تو آپ دیکھ لیں گے تاکہ پڑھنے میں تو غلطی نہ ہو یا رحمان اغیسنی تین مرتبہ اس طرح آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ دروشری اول بھی پڑھنا ہے اور سات مرتبہ دروشری آخر بھی پڑھنا ہے اور سو مرتبہ یا رحمان اغیسنی پڑھنا ہے اور دعا مانگنی اللہ کی بارگاہ میں اور اچانت تبی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے حاجت ہے گھر میں راشن نہیں ہے شوہر کا کاروبار نہیں ہے بھائی کا کاروبار نہیں ہے بہر بھائی کے لیے پڑھ سکتی ہے بیوی شہر کے لیے پڑھ سکتی ہے ماں بیٹے کے لیے پڑھ سکتی ہے اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں دوسروں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں اگلے سے پڑھوا بھی سکتے ہیں یہ عمل آپ کرنا شروع کریں زندگی میں کامیابیاں ہوں گی آپ انشاءالا اندھیروں کی زندگی سے نکل کر روشنیوں کی زندگی میں آ جائیں گے